آل بارڈیز کانفرنس کے شرکہ فلسطین کے حق میں ہم آواز ہو گئے اسرائیلی بربریت کی سخت الفاظ میں مضمت کی کانفرنس میں صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فجد ورحمان، حافظ نائم ورحمان، خالد مقبول صدقی، خالد مقسی، عمل ولی خان، راجہ ناصر عباس اور دیگر قائدین نے خطاب کیا We believe that peace in the Middle East cannot be achieved without resolving the Palestinian issue in accordance with the UN Security Council resolution اس ہاؤس میں جو کنسنسز ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ بات دنیا کے آگے لانی چاہیے میں اس سے متفق ہوں لیکن سب سے پہلے آج ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانا وہ ہمارا فرض اولی ہے مظلوم، معصوم فلسطینوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے اور اس سے کچھ مختلف کشمیر کی تشویر نہیں ہے وہاں پر بھی کشمیر کی وادی میں دن رات معصوم کشمیروں کا خون بہایا جاتا ہے جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک بیج پہ ہو اور یہ پیغام بیجنا بھی ضروری ہے اس لئے کچھ بین الاقوامی کورٹوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان، پاکستان کے سیاستدار، پاکستان کی سیاستی جماعتیں شاید ایک بیج پہ نہیں ہیں جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا علاقے کا انوائٹن نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بلکل بے بس بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی یون لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ امت مسلمان نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے جرم اور ہم پاکستانی اس جرم میں بنابر کے شریک ہیں ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا بھی اجلاس بلانا چاہیے یہاں سے بالکل یونانیمس فیصلہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر میسج دینا ہے تو اسلامی ملکوں کے بوجھ کے سربراہوں کو بھی بلائیے حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے اور پاکستان کو کم از کم یہ موقف واضح طور پر افتیار کرنا چاہیے اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفیس ہونا چاہیے پاکستان میں موسیقی